موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مون ٹی وی کے جانب سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں سپائسی ایک فرائی رائس بنا رہی ہوں اس کے لئے مجھے جو چیزیں چاہیے یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کی گاجر ہے جسے باریک چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون لہسن باریک چوب ہوا ہے تھوڑے سے دو ٹیبل سپون یہ کورن ہے سویٹ کورن ہے اور ایک بڑی شملہ مرچ ہے جسے چوب کر لیا ہے جولین کٹنگ میں ادھرک کٹ لیا ہے ایک پیاز ہے درمیانے سائز کی اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور تین ہری کیونکہ یہ سپائسی رائس ہیں تو اس لئے تین ہری مرچیں باریک چوب کر لیا ہے یہ تو ویجی ٹیبل ہیں دو انڈے ہیں اس میں میں دو پینچ نمک کے ڈالوں گے یعنی ون فور نمک ڈالوں گے ون فور ٹی سپون اور دو پینچ تھوڑی اسی میں ریڈ چلی ڈالوں گے اس کے اندر تھوڑی اسی ریڈ چلی ڈال دیں اس کے علاوہ چاولوں میں جو سوس ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون وینگر ہے یہ میں ایک پیالی میں ڈال لیتی ہوں یہ دو ٹیبل سپون وینگر اور دو ٹیبل سپون مجھے سویا سوس چاہیے دو ٹیبل سپون سویا سوس لے لیے اور دو ٹیبل سپون چلی سوس لوں گے چاہیں تو آپ ہارڈ سوس بھی لے سکتے ہیں اور چاول میں نے بوائل کر لیے پلین چاول بوائل کیے اور اس میں صرف ایک ٹی سپون نمک ڈالا اور میں نے بوائل کر لیے سپائسی ایگ ویجیٹیبل رائز بنانے کے لیے میں نے پین میں ون ٹیبل سپون آئل ڈال لائے یہ دو انڈے میں نے پینٹ لیے تھے اس کو میں اس پین میں ڈال دوں گے انڈوں میں میں نے ون فور ٹی سپون نمک ون فور ٹی سپون لال مرچے ڈالی تھی اب اس کا میں ایک چلا سا بنا لوں انڈے کو پین میں پھلا کر میں نے اس طرح فرائ کر لیا ہے اب اسے میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں انڈے کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اسے میں آسطہ ایسطہ ایسے فول کر دوں گی اس طرح یہ سارا انڈہ میں اس طرح فول کرتی چلی جاؤں گی اس طرح یہ انڈا میں نے فولڈ کر دیا ہے اب ہم اپنے رائس کی طرف آتے ہیں پین میں میں نے ون فور کا پائل ڈال دیا آئل گرم ہو رہا ہے اس آئل میں میں یہ پیاز باریک چوپ ہوئی بھی جو تھی یہ ڈال دوں گے ساتھی میں جولین کٹاوا ادرک ڈال دوں گے اور یہ لسن جو میں نے باریک چوپ کیا تھا یہ بھی ڈال دوں گے انہیں میں ہلکا سا سوتے کروں گے کہ یہ ذرا ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں پھر میں باقی سبزیاں ڈالوں گے سبزیاں ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں اس میں گاجر ڈال دوں گے گاجر ذرا نرم ہوگی پھر میں باقی چیزیں ڈالوں گے گاجر کے ساتھ ہی میں اس میں ہری مرچنٹ باریک چوپ ہوئی بھی ڈال دوں گے یہ گاجر ڈال دی اور باریک ہوئی بھی ایک منٹے سے فرائی کروں گے گاجر کو گاجریں بہت اچھی فرائی ہو گئی ہیں اب شملا میرچ اور کورن بھی ڈال دوں گی شملا میرچ اور کورن بھی ڈال کر یہ تمام ایجیٹیبل میں نے ڈال دی ہیں ایک پیالی میں میں نے دو ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون سرکا اور دو ٹیبل سپون چلی سوس ڈالا تھا یہ بھی اس میں ڈال دوں گی اب اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لائل مرچیں یہ ڈال دی میں نے اور اس کو اچھا سا مکس کرتی ہوں 1 کپ باریٹ کٹی ہوئی گوبی ہے یہ بھی اس میں ڈال دی ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس اوریگانو ہے ڈرائے اوریگانو یہ بھی ڈال دیا انڈے کو میں نے فولڈ کر لیا تھا اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں کٹ لوں گی انڈے کو تمام انڈے کو میں اس طرح کٹ لوں گی اور اس کو اس طرح کھول لوں گی مزیدار سا یہ انڈہ تیار ہے یہ بھی رائس میں ڈالے گا سبزیاں بہت اچھی فرائی ہو گئی ہیں اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی سبزیاں فرائی ہو گئی اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی چاول آپ کے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے یا فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے ہونے چاہیے گرم گرم چاول نہ ڈالیے گا ورنہ وہ ٹوٹ جائیں گے اب ان چاولوں کو میں میکس کر دیتی ہوں ویجی ٹیبل میں اچھی طرح یہ میں اچھی طرح میکس کر دیتی ہوں یہ جو انڈا ہے میرے پاس یہ بھی ڈال دوں گی اس میں اور اس میں سب چیزیں اچھی طرح میکس کر دیتی ہوں سب چیزوں کو میں نے میکس کر دیا یہ مزیدار سے سپائسی ایک ویجی ٹیبل رائز تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے اور کتنے مزیدار ہیں ان کو میں ڈیش آؤٹ کر دی ہوں چاول میں نے ڈیش آؤٹ کر دی ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو بھی کلک کریں اور مجھے اپنے کمنٹس بھی دیں یہ دیکھیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایگ اس میں آپشنل ہے جو لوگ ویجی ٹیرین ہیں وہ ایگ نہ ڈالیں بغیر ایگ کے وہ سپائسی ویجی ٹیبل رائز بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے ایگ بھی ڈال دیا اس سے ذرا اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے سپائسی ایگ ویجی ٹیبل فرائی رائز تیار ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ